السلام علیکم دوستوں میں محمد جان عالم آپ سبھی کے سامنے حاضر ہوں آئی لف مدینہ چینل کی جانب سے میرے پہرے دوستوں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لئے بہت 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 بڑی خوشکبریں لے کر آیا ہوں اس لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کیجئے گا میرے پہرے دوستوں ویڈیو بہت پسند آئے گیا آپ کو اس لئے ویڈیو کو پہلے ہی لائک کر دیجئے میرے پہرے دوستوں جیسے کہ آپ سبھی کو یہ بات معلوم ہے کہ کل سعودی عرب کے اندر چاند نظر آیا تراویہ ہوئی اس کے بعد روزے رکھے گئے رات میں اسی طریقے سے آج انڈیا کے اندر بھی چاند نظر آ چکا ہے کئی راجوں کے اندر اور آج سے ہم لوگ تراویہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی سنیچر کی رات میں 25 اپریل کی رات میں ہم لوگ سہری کریں گے اور روزہ رکھیں گے میرے پہرے دوستوں یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے اس مہینے کے اندر اللہ تعالی نے وہ برکتے رکھیں گے نا جب آپ جانیں گے تو یقیناً آپ کے ہوش اڑ جائیں گے سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا اور سب سے بڑی خوشکبری والی بات یہ ہے میرے پہرے دوستوں جو بھی جنتی ہوگا ان سبھی کو اللہ کا ادیدار ہوگا اور دوستوں یقیناً یہ ہماری لئے سب سے بڑا توفہ ہے اس کے علاوہ دوستوں اس مہینے کے اندر اگر آپ ایک عمل کرتے ہیں تو اس کا ستر گناہ ملتا ہے اس مبارک مہینے کے خاصیت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر آپ نے ایک بھی روزہ چھوڑ دیا تو پوری زندگی بھی اگر آپ لوگ روزہ رکھتے رہیں گے تو اس کی اہمیت کو پورا نہیں کر سکتے تو آپ سبھی مسلمان بھائی روزہ ضرور رکھیں اللہ کی عبادت کریں اللہ کو راضی کریں میرے پیارے دوستوں یہ ماہ رمضان مہینہ جو آتا ہے یہ اس لئے آتا ہے تاکہ ہم تقوی پرہزگاری اکتیار کریں اور جو بھی عمل کریں وہ اللہ کے لئے کریں اور دوستوں اس کے علاوہ ایک اور بات بتا دیتا ہوں روزہ دار کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے تو میرے پیارے دوستوں اس لئے کہ اللہ کو پسند ہے تو آپ لوگ یہ عمل ضرور کریں گے یعنی روزہ ضرور رکھیں گے تقوی پرہزگاری اکتیار کریں گے اور عبادت کریں گے اللہ کو راضی کریں گے اور سبھی اپنے گھر کے اندر اگر جماعت کے ساتھ ہو سکتا ہے تو جماعت کے ساتھ تراوی پڑھیں گے اگر آپ گھر کے اندر جماعت کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ لوگ الگ الگ کر کے بھی ناماز ادا کر سکتے ہیں تراوی پڑھ سکتے ہیں جس کو صورت یاد نہیں ہے اگر اس کو ایک بھی صورت یاد ہے ہم اسی حوالے سے اور بہت پیاری پیاری ویڈیوز لے کر آئیں گے اور دوستوں آپ سبی کو بہت بہت مبارک ہو رمضان المبارک میرے پیارے دوستوں بہت خوشکبری والی بات ہے ہم سبی کے لیے اللہ نے اتنا بڑا انام دیا ہے تو ہمیں اس کو ایسے ہی برباد نہیں کرنا ہے کیونکہ دوستوں بہت سے ایسے بھی لوگ تھے جو ہم سے پہلے چلے گئے ان کو یہ نصیب نہیں ہوا اللہ نے ہمیں یہ مبارک مہنہ بکشا ہے اس لیے نہیں کہ ہم اس کو برباد کریں میرے پیارے دوستوں اس کی قدر کیجئے گا اور دوستوں یقینا رمضان آتا ہے تو خوشیاں لے کر آتا ہے گھر کے اندر رحمتیں لے کر آتا ہے تو آپ ایسا کوئی عمل مت کرنا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے میرے پیارے دوستوں بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کے اندر اگر آپ کو ہماری کوئی بات پسند آئی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجئے گا اور دوستوں جانے سے پہلے وہی ہر بار کی طرح اگر اب تک آپ نے ہماری چینل آئی لف مدینہ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی ساتھ دوستوں نوٹفیکشن والدبالیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن ہو سکے چلی دوستوں میں پھر ملوں گا ایک اچھی اور پہلی ویڈیو کے ساتھ جب تک کیلئے اللہ حافظ